پاکستان میں ایک کومن میت ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جہاں چاہے زمین پر قبضہ کر کے دی ایچے کے نام سے ایک پرینٹ کی ہاؤسنگ سوسائیٹی شروع کر لیتی ہے تو آج میں یہ میت پرسٹ کروں گا کہ دی ایچے کا بسیکلی بزنس موڈل کیا ہے اور دی ایچے کیسے لینڈ پر کیور کرتا ہے ریسنٹلی ابھی میں دیکھ رہے تھے مغرقلا کی جو 3400 کنال کی لینڈ کی ریکویسٹ کی تھی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ہمیں اب لینڈ پروائیڈ کی جائے فر ڈیفنس پرپس تو اس کی وجہ سے منال کا کیسہ ہم نے سنا کہ منال بند کیا جا رہا ہے اور دیفرنٹلی جو لینڈ ہے سارافز کو کمبائن کر کے موسٹ ایکسپنسیو لینڈ جو بنتی ہے پاکستان کی ہسٹری کی اس کو منتقل کی جا رہا ہے ڈی ایچے کو ڈی ایچے سے مراد ہے کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کو تو کیا وہاں پر ڈی ایچے بنے گا فیوچر میں یا کیا موڈل ہوگا فرسٹ آف آل وہاں پہ ڈی ایچے نہیں بنے گا سیگنڈلی ڈی ایچے کا بزنس موڈل بلکل ڈیفرنٹ ہے ہمارے ہاں ایک میتھ ہے کہ ڈی ایچے جو ہے وہ جہاں جا کے چاہیں پلوٹ پہ زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں اس کے بعد وہاں پہ سوسائیٹی لانچ کر دیتے ہیں ابھی میں آپ کو پیج بے پیج بتاؤں گا یا فولڈ بے فولڈ بتاؤں گا کہ بیسیکلی ڈی ایچے کا بزنس موڈل کمپلشن ہو ڈی ایچے اپنی سوسائیٹی پہ ایک روپے کا ایکسپنس نہیں کرتا آپ کو میں ایکزیمپل کے طور پہ کوٹ کرتا ہوں کہ ڈی ایچے فیز ٹو فیز فائب نائنٹیز کے پوجیکٹ ہیں ان کو دوزہ تیس میں آکہ انٹرچینج ملے جب وہ انٹرچینج انیویٹیبل ہو گیا تھا بنانا مجبوری بن گئی تھی تب جا کے اس کا انٹرچینج دیا ہے وہ بھی ڈی ایچے نے تب دیا ہے کہ جب اسلامباد ہائیوے کو گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے سگنل فری کر دیا گیا تو تب جا کے وہاں پہ ڈی ایچے کا انٹرچینج بنائے اس سے پہلے ڈی ایچے نے اپنے ممبران کو چوبیس پچی سال کوئی انٹرچینج نہیں دیا تو یہ اس کی سب سے بڑی ایسیمپل ہے کہ ڈی ایچے رفیوز سپنٹ سنگل پنی اون ڈیولپنٹ آن ڈا پرائیویٹ سیکٹر یہ تو بات کلیر ہے اب ڈی ایچے کا بزنس موڈل کیسے کام کرتے ہیں ڈی ایچے کا بزنس موڈل کیسے کام کرتے ہیں ڈی ایچے جس بھی شہر میں جائے گا پریکیورمنٹ کے لیے اور یہ باتیں آپ کو اون ہینڈ ایکسپیرینس کی ویسے بتا رہا ہوں کہ ریسنٹلی ڈی ایچے گندارہ سیٹی سمارٹ ہٹی کے اپوسٹ آیا ہے تو میرے بہت سارے دوست دیسے ہیں جو ڈی ایچے کو وہاں پر لینڈ ٹرانسفر کرا رہے ہیں تو میں فرسٹ ہینڈ جو کہتا ہے فرسٹ پرپرسن ماہوت اس سے آپ کو میں ڈسکیشن سن کے آپ کو یہ باتیں کمیونکیٹ کرنے لگا ہوں بیسیکلی ڈی ایچے کا موڈل کیسے کام کرتے ہیں کہ فرسیس ڈی ایچے نے ایک جگہ پر سوٹائیٹی سٹارٹ کرنی ہے تو ڈی ایچے کی یہ کرے گا کہ جہاں سب سے پہلے راہ لینڈ کو اپنا انتخاب کرے گا کہ کتنی زمین ہونے چاہیے فرسیمپل ڈی ایچے کو چاہیے جگہ پر ایک لاکھ کنال فرسیمپل ڈی ایچے گندھارا سٹی کی زمپل لیتے ہیں انہیں ایک لاکھ کنال زمین چاہیے تو آپ ایک حال میں کہ ڈی ایچے نے جا کے ایک لاکھ کنال لوگوں سے انڈویجل تو انڈویجل لینڈ بائے کی ہوگی کہ ہمیں ایک لاکھ کنال زمین پوری کرنی ہے اب ہمیں زمین دیتے ہیں ہم نے سوزائیٹی شروع کرنی ہے اور کل کوئی ڈی ایچے کے نام سے برینڈ لانا یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ڈی ایچے کی لینڈ پکیورمیٹ ایسی ہوتی ہے کہ آپ ڈی ایچے کو ہر چار کنال کے بدلے ڈی ایچے کو کنال کا پلوٹ دیتا ہے ڈی ایچے کے اندر ہی فرسیمپل اگر آپ کو ایک ایک ایکڑ لینڈ ہے تو آپ ڈی ایچے کو وہ لینڈ ٹرانسفر کروا کے ڈی ایچے کا دو کنال کا پلوٹ لے سیتے ہیں کنال کنال کے دو پلوٹ وہاں پہ حاصل کر سیتے ہیں وہ اس لیے کہ رو لینڈ تھی بلکل بنجر تھی بلکل بیکار زمین تھی تو اس لیے ایکڑ کے بدلے دو کنال کے پلوٹ دیئے گئے اگر یہ شہر کے اندر زمین ہوتی تو ایکڑ کے بدلے شاید یہاں پہ ایک کنال کا پلوٹ دیا جاتا کیونکہ ڈی ایچے کی بلینڈ بیلیو ہے اب ڈی ایچے اس کیس میں ڈی ایچے گندارہ سیٹی کے 25% شیئرز اپنے دے دے گا کس کو لینڈ پروائیڈرز کو اب لینڈ پروائیڈرز جو ہیں وہ ڈی ایچے کے بحاف پہ لینڈ پروائیڈ کرتے ہیں officially نہیں پروائیڈ کرتے ہیں ڈی ایچے کیا جو بھی گندارہ سیٹی کو لینڈ پروائیڈ کر رہے ہیں وہ ڈی ایچے کا official representative نہیں ہے ڈی ایچے کو لینڈ پریکیور اس لئے کر رہے ہیں کہ ڈی ایچے کا لانچنگ ریٹ جو ہوگا کنال کا اپروپسیمیٹ کروڑ سوا کروڑ دی کروڑ دو کروڑ جو بھی ریٹ بنے گا اس ریٹ کن کی پرڈکٹ بک جائے گی ابھی وہاں پہ راہ لینڈ کا ریٹ دیکھیں جائے پہ جا کے ہارلی کو تیس پینتیس لاکھ روپہ کنال اکڑ کا ریٹ ہوگا اس لینڈ کو پریکیور کر کے ایک سال بعد آپ بیجتی ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے ڈبل سے زیادہ بینیفٹ پاس ہوتا ہے یہ ڈی ایچے کا موڈل ہے یعنی کہ دوبارہ سمجھانے کے لیے کہ ڈی ایچے لینڈ پر ایک روپیہ خرچ نہیں کرتا ڈی ایچے رینڈم لوگوں سے کہتا ہے کہ اب ہم زمین دیاں کے آپ کو ایک اکڑ کے بدلے ہم کنال کنال کے دو پلوٹ ہینڈ آور کر دیتے ہیں یہ ڈی ایچے کے کہتے ہیں اگینسٹ لینڈ پلوٹ یعنی ایسے عام زبان میں ہماری برادری کے زبان میں کہتے ہیں ایفیڈیوٹ فائل ایفیڈیوٹ فائل وہ ہوتی ہے کہ جو ڈی ایچے کے گینسٹ لینڈ فائل ہوتی ہے اب سیکنڈ کام ہوتا ہے کہ ڈی ایچے ڈی ایچے ڈیویلپنٹ کی مد میں ہمیشہ ایسا پاکستان کے رینونڈ ڈیویلپر لے گئے تھا جس کے پاس اپنی انہاؤس ساری مشینری ہو اور ان کو ڈیویلپنٹ کی مد میں کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیویلپنٹ کی مد میں سائیٹی خود ہینڈور کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کچھ اماؤنٹ ایسی ہوتی ہے جو خود اپنے پاس سپرگیور کی جاتی ہے ڈالی جاتی ہے اس اماؤنٹ کے بدلے ڈی ایچے کے ساری ڈیویلپنٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ ڈی ایچے نے آلیڈی پرڈکٹ ہے وہاں پہ آلیڈی پرڈکٹ ایسا ہے جو زمین پہ 50-60% جو ہے وہ اپنے کل رکبے کا ریلیور کر چکا ہے تو ڈی ایچے کو بینفیٹ یہ ملا کہ لینڈ بھی انہوں نے دے دی اور ڈیویلپر بھی وہ ہیں تو ڈی ایچے کو بنے بنایا ایک ایسٹ مل گیا یہ ڈی ایچے کا روٹین کا موڈل ہے یہی موڈل آپ کو ملتان میں یہی بھالپور میں یہی لاہور میں زمین بھی ہوتی ہے وہ اس علاہ لوگ خرید کی بھی زمین جاتے ہیں کیوں کرتے ہیں ڈی ایچے بسیکلی اپنے پرڈکٹ کا برینڈ نیم بیٹھتا ہے ڈی ایچے کا کچھ بھی نہیں ہے ڈی ایچے کا صرف برینڈ نیم ہے ڈی ایچے کا برینڈ نیم اتنا سیکیور ہے کہ اگر آپ اوورسیز کسی پاکستانی سے پوچھیں تو آٹ آف ہنڈرٹ ایٹی پرسنڈ لوگ کہیں گے میں نے ڈی ایچے میں گھر بنانا ہے کیوں کہیں گے کیونکہ ڈی ایچے کے اندر آپ کو ایک سینس آف سیکیورٹی ملتی ہے اور بات ہے کہ آج کل کے حالات میں ڈی ایچے یا آرمین اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے لوگ خلاف ہیں بٹ ریالیٹی یہ ہے کہ ڈی ایچے کی برینڈ ویلیو بہت زیادہ ہے مچ مور دن بیری اٹاؤن مچ مور دن گلپک مچ مور دن کیپٹل سمارٹی مچ مور دن اینی ہاؤسنگ پوجیکٹ ان پاکستان ڈی ایچے کی اتنی برینڈ ویلیو ہے کہ ڈی ایچے کی برینڈ ویلیو کے بیس پہ وہاں پہ روال انٹ جو ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے ریٹس بڑھ جاتی ہیں ڈی ایچے بتائیں نا ہم یہاں پہ اپنا پوجیکٹ لانے لگی ہیں اگر زمین کا ریٹ ہے وہاں پہ 20 لاک روپے اکر تو آپ دو سال بار چیک کریں یا ایک سال بار چیک کریں تو وہاں پہ زمین کا ریٹ ہوگا دو کروڑ پہ اکر کیونکہ ڈی ایچے کا نام اتنا بڑا ہے ان کو پتا تھا جب ڈی ایچے یہاں پہ آ رہا تو ہماری زمین کی ویلیو دوسی اوپر چلی جاتی ہے تو یہ ڈی ایچے کا جو موڈل ہے یہ بیسیکلی ڈی ایچے کے ہی پر کبزہ نہیں کرتا ڈی ایچے کو کبزہ کبزہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ڈی ایچے نے بیسیکلی ایک آرڈر ایشو کرنا ہے وہاں پہ آپ کو ایجڈنٹ جنرل برانچ سے ایک آرڈر آئے گا ہم یہاں پہ ڈی ایچے کا ایک فیز بنانے لگے ہیں جیسے ہی وارڈر نکلے گا وہاں پہ تو جو لوکل وہاں پہ لینڈ اونرز ہوں گے یا لوکل وہاں پہ لینڈ پرکیورمنٹ کے کام کرتے ہیں لینڈ پروائیڈرز ہوتے ہیں وہ سارے مل کے وہاں پہ ایس اونرز پوسیبل لینڈ کو اکٹھا کرنے لگ جائیں گے لینڈ پرکیور کرنے لگ جائیں گے اور اس کے بعد وہ لینڈ ڈی ایچے کے نام پہ اندقال کرائیں گے اور ڈی ایچے سے بدلے میں اگینس لینڈ ان کو فائز مل جائیں گی یا پلوٹس مل جائیں گے اور جس نہیں وہ لینڈ دیتے ہیں فرزمپل کس نے چالیس ہزار کنال لینڈ دی چار سو کنال لینڈ دی تو بدلے میں سو کنال کے پلوٹ مل گئے کس نے چالیس ہزار کنال پلوٹ دی لینڈ دی تو بدلے میں انہیں دس ہزار پلوٹ مل گئے اور کس نے چار ہزار کنال پلوٹ لینڈ دی تو ان کو بدلے میں ہزار کنال کے پلوٹس مل گئی ہزار پلوٹس مل گئے ڈی ایچے کے اندر تو یہ موڈل ایسے کام کرتا ہے اور ڈیویلمنٹ کا انہوں نے بتا دیا وہ ڈیویلمنٹ کی بات میں بھی ہمیشہ ڈیویلپر ہائل کرتا ہے آؤٹسورس کرتا ہے وہ ڈیویلپر اپنے پیسے آکے خود ہی لگاتا ہے انہیں اس کے بدلے میں کچھ کمرشل پلوڈ کچھ ریزنشل پلوڈ یہ مل جاتے ہیں اس کے باوجود بھی ایک میتھ ہے کہ ڈیویلمنٹ بھی فری کی ہے ڈیویلمنٹ بھی فری کی ہے ڈیویلیٹ کیوں کرتا ہے ڈیویلیٹ کے محشہ دیکھیں بہت سارے پوجیکٹسیں جو ڈیلیٹ ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں پرنڈی اسلامباد کے اندر تو ڈیویلیٹ فیز 1 ڈیلیور ہے فیز 2 ڈیلیور ہے فیز 3 جو ہے وہ آج سے 10 سال بار ڈیلیور ہوگا فیز 4 آج سے تقریباً 6 سال بار ڈیلیور ہوگا فیز 5 آج سے پانس سال بار ڈیلیور ہوگا فیز 6 آج سے تقریباً کہلیں گے کہ 10 سال بار ڈیلیور ہوگا فیز 7 بھی 10 سال بار ڈیلیور ہوگا فیز 8 کا پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے اور فیز 9 ابھی شروع ہونے لگا ہے تو ڈی ایچے کے ڈیلیوری اتنی کیوں لیٹ ہوتی ہے جب آپ کو زمین فری میں ملتی ہے جب آپ کو ڈیویلپر فری میں ملتا ہے یعنی کہ ہر کام آپ کا فری اف کاسٹ ہو رہا ہے صرف برینڈ ویلیو کی وجہ سے تو پھر بھی ڈی ایچے اپنی پرڈکٹ کو ڈیلیور کرنے میں تنا ٹائم کیوں لگاتا ہے اس کی میں بڑی سیمپل سریزیں دیتا ہوں آرمی کے اندر ہر 6 ماہ کے اندر 6 ماہ بعد ہزاروں آفسر ریٹائیڈ ہو رہتے ہیں ہر 6 ماہ بعد ہر مہینے بعد سینکر آفسر ریٹائیڈ ہوتے ہیں تو جو بھی آرمی آفسر ریٹائیڈ ہوتا ہے تو ان کی آرمی ریکارڈ کے مطابق اگر آپ میجر رینک پر ریٹائیڈ ہوئے تو ایک ریزیڈنشل پلوٹ ملتا ہے اگر آپ لفٹن کے لئے رینک پر ریٹائیڈ ہوئے تو آپ کو ایک ریزیڈنشل پلوٹ ملتا ہے کنال کا اگر آپ فل کرنل کے رینک پر ریٹائیڈ ہوئے تو آپ کو ایک ریزیڈنشل اور ایک شہر چار ملہ کا کمرشل ملتا ہے اگر آپ برگیڈیر کے رینک سے ریٹائیڈ ہوئے تو ایک دو residential plot ملتے ہیں کنال کنال کے دو یا تین plot ملتے ہیں اور ایک ساتھ commercial plot ملتے ہیں اگر آپ major general trade ہوتے ہیں تو آپ کو 6 plus 6 کا فارمولا ہوتا ہے یعنی کہ 6 plot residential اور 6 plot commercial میں اگر کونچ نیچ کر رہا ہوں تو that would be my mistake but اس طرح ایک numbers ہوتے ہیں جو ان کو allocate کیا جاتے ہیں after their retirement اگر آپ کے وہ war injury ہے اگر آپ سیاچین میں گئے ہیں آپ وزیرستان میں گئے ہیں اگر آپ کو war injury ہوئی ہے تو تب بھی آپ کا ایک plot extra add ہو جاتا ہے جدنی war injuries اتنے plot extra add ہو جاتے ہیں اب left and general کے rank پہ جاتے ہیں تو I think 6 plus نہیں 8 plus 6 کا فارمولا ہوتا ہے 8 residential اور 6 commercial اور 7 آپ کو چار کنال کا رہنشی plot ملتا ہے جو آپ نے گھر بنانے کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے وہ ڈی ایچے کسی phase مالوکیٹ ہوتا ہے جیسے example کے طور پر recently ڈی ایچے phase 2 سیکٹر ایچ میں بہت سارے left and generals نے گھر بنائے same goes for this کہ آنے والے دنوں میں بھی یہ روایت continue ہو رہے گی اس کے بعد اگر آپ full major general یعنی 4 star rank سے retire ہوتے ہیں joint chief retire ہوتے ہیں آپ army chief retire ہوتے ہیں تو definitely اس میں مزید plot کی اضافہ ہوتا ہے plus 7 آپ کو agriculture land ملتی ہے plus آپ کو 4 channel یا 5 channel کا plot رہائش کے لیے بھی ملتا ہے گھر بنانے کے پرپس ہے تو technically ڈی ایچے اگر private sector کو نہیں بھی بھیجتا تو ڈی ایچے کی جو ہر وقت جو sale ہے وہ تو چلتی رہتی ہے جسے army allocation کہتے ہیں جو بھی بندہ ڈی ایچے سے even دو ڈی ایچے سے اگر junior rank officer retired ہوئے جسے جیسیو کہتے ہیں junior commissioned officer نائب صوبیدار 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 major یہ بھی retired ہوتے ہیں تو پھر بھی پانچ ملہ آٹھ ملہ دس ملہ کا plot تو نہیں ملتا ہے تو ڈی ایچے کی جو sale ہے وہ ہزاروں میں ہے تو ڈی ایچے کو جو land procure کرنے کا جو speed ہے وہ کم ہے اس لیے ڈی ایچے کے mostly phase آپ کو non develop نظر آتے ہیں پھر بھی پچھلے سال ڈی ایچے نے بھی روائز کیا ہے اور ڈی ایچے ہی line deliverer کی طرح زیادہ جا رہا ہے بہشک انہیں اپنے پیسوں سے deliver کرنا پڑ رہا ہے جس کی سب سے بڑی example آپ ڈی ایچے phase 4 دیکھیں ایک سال کے اندر developed ہوئا ہے ڈی ایچے phase 5 کو sector K دیکھیں ایک سال کے اندر develop ہوئا ہے اور ڈی ایچے کی پوری جو missionری ہے اس وقت جو آپ full delivery کی فارم میں ہے آپ ڈی ایچے phase 5 جائیں ہمیں ان ڈی ایچ ایکس پرس پہ پہ جائیں آگے جا کے دیکھتے جائیں اس میں ایک انڈیویجول کی ویڈیو دیکھ رہا تھا انہیں پلوڈہ کبزہ انیس سال واد ملے تو جب انہوں نے پلوڈ لیا تھا چند لاکھ روپے کا تھا آئی تنگ چار پانچ لاکھ اپلوڈ تھا اب وہ پلوڈ وہاں پہ چار کروڑ روپے کا ہے تو دریزن ہے کہ جب آپ نے ڈی ایچ اے کے انتر پرڈکٹ بائی کیا تو پرڈکٹ پرسٹ او پلوڈ آپ کی کوئی بندہ چھین نہیں سکتا آپ کی پرڈکٹ پر کبزہ نہیں ہوتا سیکنڈلی کہ ڈی ایچ اے کے جتنا بڑا برینڈ نیم ہے جیتے کی جتے بڑی ویلیو ہے تو ڈی ایچ اے کو لینڈ پر کبزہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہاں پاکستان میں ایک بات ہے کونسپٹ ہے کہ this country is run by the establishment of this country جس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے جس بات میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے ہنڈر پرسٹ یہ بات فیکٹس پہ ہے بر جہاں تک ڈی ایچ اے کی بات ہے دیفنس ہاؤسنگ آتھارٹی کی تو ان کا موڈل ایسے کام کرتا ہے کہ they don't like to spend a single penny on the land procurement of ڈی ایچ اے لینڈ they don't like to spend a single penny on the development of that ڈی اے چی لینڈ تو ڈی اے چی کے ایک موڈل کے مطابق ڈی اے چی نے ہمیشہ اپنی لینڈ جو ہے انہیں گیس لینڈ پلوٹ دیتے ہیں یعنی کہ اگر کس نے ایکڑ زمین ڈی اے چی کو دی ہے تو ڈی اے چی نے کنال یا دو کنال کا پلوٹ دے دے گا subject to land کے سیریے میں آتی ہے اگر ڈی اے چی ایسے کام فارملے کو continue رکھتے ہیں تو ڈی اے چی کو کسی جگر قبضہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ڈی اے چی کے جو لینڈ پروائیڈرز ہوتے ہیں جن کا ڈی اے چی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کوئی لنک نہیں ہوتا وہ اپنے اون پر اپنی بدماشیز اگر قبضہ کرتے ہیں تو ڈی اے چی اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا ڈی اے چی ہمیشہ وہ چیز کرتے ہیں جو لا کے اندر ہوتی ہے باؤنٹریز کے اندر ہوتی ہے اب میں وہی بات startle بات کہتا ہوں کہ ڈی اے چی نے جو یہ آپ کی پارلیمنٹ آنس کے پیچھے ہے اور یہاں سے منال تک جتنی زمین ہے ساری 3400 کنال زمین مانگئے فر ڈیفنس پرپس تو اس کا ریزن کیا ہوگا میرے خیال ہے میں ڈی اے چی میں یہاں فیوچر میں جا کے آنے والے دنوں میں ڈی اے چی نے سوری آرمی اسٹیبلشمنٹ آنے والے دنوں میں جا کے اپنا یہاں پر مال آفیسز بنائے گی اور جو آرمی کے سرونگ آفیسز ہوتے ہیں جیسے آپ ابھی جائیں ای نائن میں ای ٹین میں اسلامباد کے سب سے پہش ایریاز ہیں اتنے پہش ایریاز ہیں کہ اسلامباد میں اگر آپ وہاں پہ ون بیٹ کا فلیٹ بھائے کرنا چاہیں تو پانچ چھے کروڑ کا فلیٹ ہے وہاں پہ کم اس کم اگر ٹو بیڈی ہیں ثری بیڈ کی فلیٹ پہ جائیں تو پندرہ کروڑ تک فلیٹ جاتا ہے آپ کا ثری بیڈ کا ای نائن ای ٹین کیریہ میں تو وہاں پہ جو ابھی آپ کو آرمی اسٹیبلشمنٹ کے سارا سیٹ اپ نظر آتا ہے وہاں پہ آرمی کے ریٹائرڈ نہیں سرونگ آتے ہیں یعنی اگر کوئی بندہ یہاں پہ وار کورس کرنے آتا ہے ان کے لیویں وہاں پہ ہوتی ہیں اس طرح جو ہوتا ہے کام میرے خیال پہ آرمی انہیں سرونگ جو پرپس رنگان کے لیے یوز کرے گی ریٹائر آرمی افیشل کے لیے پرائیوٹ سیکٹر کے لیے ڈی اچے کو دینے کے لیے وہ لینڈ کا استعمال نہیں ہوگا یہ ایک میت تھا بیسیکلی کہ دی اچے ہمیشہ مرے ملوک میں جہاں چاہیے کبزہ کر لیتا ہے وہ موڈل ایسے کام نہیں کرتا دی اچے کے موڈل بلکل دیفرنٹ ہے so this was it from today اگر آپ کپٹل سمارٹری لہور سمارٹری دی اچے میں کسی بھی جگہ انویسمنٹ کے حوالے سے معلومات چاہیے ہوں دیکھنے پر پرابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ تمہاری ویب سائٹ ویسٹ کرنا مد بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو ویڈیو چھی لگے تو پریز دو لائک کومنٹ اور شیر اور چینل کو سپسکر کرنا مد بھولیں رزوان چیما کو دیجئے جازت اگلی ویڈیو تک لیے خدا حافظ